ویلکم ناظرین میں ہوں منیزے جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سپوٹلائٹ کے ایک سپیشل ٹرانسمیسن گیارہ سے بارہ آریف الوی صاحب پاکستان کے تیروے صدر بن چکے ہیں الیکٹرل کالیج 692 ممبران کا تھا یہ فارمیلے کے بعد چار صوبائی اسیمیلی سینٹ اور قومی اسیمیلی کے ممبران پر مشتبل ہے 692 میں سے آریف الوی نے 353 مولانا فضل الرحمان نے 184 اور اتزاز احسن نے 133 ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں یعنی کوئی بڑا اپسٹ نہیں ہوا مگر کچھ اپسٹ ہوئے ہیں چلتے ہیں سب سے پہلے پنجاب جہاں پہ انوار حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ فرزانہ علی صاحبہ بھی موجود ہیں پشاور سے بلوچستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج ٹی وی کے بیورو چیف مجیب صاحب مجیب احمد صاحب سب سے پہلے انوار حاشمی صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب اسیمیلی کے اندر اپسٹ ہوتا ہے اور 18 ووٹ جو ہیں مسترد ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہوئے دیکھیں بلکل اسی طرح ہے باقی تو صورتحال واضح ہے آداد و شمار کے حساب سے کہ پی ٹی آئی کو تقریباً 186 ووٹ ہی پڑھنے تھے اور اتنی ووٹ انہیں ملے ہیں لیکن جب سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب تھا تو واضح ہو گیا تھا کہ چودری پرویز علائی جو ہے وہ چودہ کے قریب ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور یہ بات اوپن ہو گئی تھی کہ چودہ کے قریب ایک ایسا فارورڈ بلاگ ضرور موجود ہے جس کی بنیاد پرویز علائی نے رکھ دی ہے تو آج جو ہے پھر وہی بات سامنے آئی آج وہی بات سامنے آئی ہے لیکن تھوڑی مختلف انداز میں سامنے آئی ہے کیونکہ شوکاز نوٹسز کی بھی تیاری ہو رہی تھی خفیہ انکوائری بھی ہو رہی تھی کہ یہ چودہ لوگ کون ہیں تو آج طریقہ تھوڑا مختلف کیا گیا ہے کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں کہ ٹوٹل اٹھارہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں جس میں سے سولہ ووٹ مسلم لیگ نون کے مسترد ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ انہیں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے ووٹ کو ضائع کرنا ہے وہ جو نشان لگایا جاتا ہے اس کو کس طریقے سے اسی باکس میں چینج کر دیا جاتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کام نہ ہے اور ان کی سٹرنٹ جو ہے وہ اتنی شو نہ ہو جس سے یہ تاثر ابھی تک قائم رہے کہ ایک باغی گروپ موجود ہے کیونکہ چودری پرویزی رہی آپ دیکھیں کہ اس وقت قائم مقام گورنر بھی ہیں سپیکر بھی ہیں تو اس انداز میں تو وہ آج بھی نیوٹرل بھی نہیں رہے پورا دن پنجاب اسمبلی میں موجود رہے ہیں میڈیا ٹاکس میں پنجاب حکومت پچھلی پنجاب حکومت کو جو ہے وہ مسلسل لائب میڈیا پہ جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں جبکہ الیکشن کا عمل جاری تھا تو یہ ایک صورتحال نظر آئی ہے جو سولہ مسترد ووٹ ہیں یہ کسی نہ کسی طرح اشارہ دیتے ہیں اچھا رانا مبشر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا پروگرام کرتے ہیں رانا صاحب بہت بہت شکریہ یہ بتائیے میں اس لئے مسکراری ہوں کہ یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی تھی تو حاشمی صاحب آج کہہ رہے ہیں حاشمی صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ فورڈ بلوک بننے کا اچھا ہے آپ بھی اپنے پروگرام میں تجزیہ کرتے رہے اور یہ آفٹر آل پرویز علائی صاحب نے پھر اب بنائی لیا ہے تو جو پاکستان مسلم لیگ نون دوسری بڑی جماعت پنجاب میں فرانکلی وہ حکومت بنا سکتے تھے نہیں بنا پائے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں فیوچر تو پہلے بات میں بات کرتے میرے خیال میں جو بھی ٹیکٹکس استعمال کیے گئے یہ سولہ ووٹ جو مسترد ہوئے مسلم لیگ نون کے میرے خیال میں ان اٹھارہ کے اٹھارہ لوگوں کو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں اسپیشلی ان اٹھارہ لوگوں کو جن کے ووٹ مسترد ہوئے ان سے پہلے ایک انٹری ٹیسٹ دیا جائے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنا آتا تھا کاسٹ ہی نہیں کرنا آتا اس میں تو گڑھ بڑ ہے یہ تو انٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے ان کا جناب ان کو ایک نشان لگانا اگر نہیں آرہا تو دیٹ میز کہ کوئی گڑھ بڑ ہے فورورڈ بلوگ اور نو فورورڈ بلوگ وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ ایک سپریٹ چیز ہے لیکن یہ کوئی گڑھ بڑ ہے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں ان کے انٹ ضروری نہیں ہے ان کا فنننشل ٹیسٹ لینا ضروری ہے فنننشل ٹیسٹ میں اچھل ٹیسٹ میں تو آج بھی صاحب ہو جائے گا نا فنننشل ٹیسٹ میں تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی فنننشل ٹیسٹ میں تو یہ کہیں گے آج ہم نے کیا تھا وہ ہمارے پاس یہ ہمارے پیسے نہیں ہے وہ ڈرائیور کے پیسے ہیں وہ چوکیدار کے پیسے ہیں وہ بائی جیڈی سی گرانچ رہن دی ہے او دن آت اس مینہ نے سو وہ تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی اچھا ادھر ادھر بلوچستان سے مجیب صاحب سے بھی پوچھتے ہیں مجیب صاحب ہم نے کیا دیکھا کہ اتزاز احسن صاحب کو کوئی بھی ووٹ نہیں ملتا بلوچستان اسیبڈی سے اور اگر آپ کو یاد ہو پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشنز میں کوئی نہ کوئی اثر و رسوخ تو بلوچستان کے ذریعے رکھتی تھی اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی منیزے بلکل بہت محنت کی تھی عاصف زرداری صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں اس سے پہلے سناؤلہ زہری کی حکومت کا بڑا کردار تھا اور انہی کے حامی لوگوں نے ایک بلوک بنا کے مسلم جی قنون میں سناؤلہ زہری کی حکومت گرائی پھر ایک نئی پارٹی بنائی اور اس کے ذریعے سینٹ کا الیکشن بھی لڑا اور اس کے بعد چیرمن سینٹ بھی منتخب کرا لیا بہت سے وعدے وعید انہوں نے کیے تھے آئندہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن میں تو انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے لیکن اب صدارتی جب معاملہ آیا ہے جب بھی انہوں نے انتہائی وعدہ خلافی کی بہت بڑے وعدے کیے گئے تھے ان سے لیکن آج ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا گیا توقع کی جاری تھی کہ اٹ لیسٹ تین سے چار لوگ تو ان کے ایسے ہیں جو ان کے مریدین میں شامل ہیں وہ ضرور ووٹ کریں گے لیکن آج انہوں نے بھی ووٹ نہیں کیا پورے پنتالیس ووٹ ان کو مل گئے اور پندرہ ووٹ جو مولانا فضل رحمان کو ملے ہیں وہ پکے ووٹ تھے ان کے دس ان کے اپنے تھے چار این پی گئے تھے اور ایک پشتنخواں میپ کرتا اس لیے سیٹ بیک اگر دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے مجیب صاحب آپ اتنے عرصے سے وہاں پہ آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ بلوجستان کے معاملے کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ سینٹ کے اندر ایک اور کار کردگی مگر کچھ ہی مہینے کے بعد جب صدارتی انتخاب آتے ہیں تو اس کے اندر ان کا جو امیدوار ہے وہ کوئی بھی ووٹ نہیں لے پاتا کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں منیزے یہاں پہ لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ سینٹ کے الیکشن ہو جائے گا پھر جنرل الیکشن ہوں گے تو اس میں پیبرز پارٹی ضرور کچھ ایسا کر دکھائے گی کہ اس کی اچھی پوزیشن ہوگی لیکن نہ اس نے بلوچستان میں ایسا کچھ کیا نہ فاقی سطح پر اس کا اتنا زیادہ سرحصوب قائم ہوا یہاں پہ ایسا ہے کہ لوگ اپنا ووٹ ہارتے ہوئے امیدوار کو دے کے ضائع نہیں کرنا چاہتے اس وقت جو کچھ ہوا پیبرز پارٹی کے ساتھ اور خاص طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ جو زرداری صاحب کے بہت قریب تھے انہوں نے اس لیے ووٹ نہیں کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اتزاز احسن نے تو ہاری جانا ہے تو اپنا ووٹ ان کے پلرے میں ڈال کے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ زیادہ فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو جیتتا ہوا ہے اگر متحدہ اپوزیشن کا کوئی ایک متفقہ امیدوار ہوتا تو بلوچستان میں صورتحال مختلف ہو سکتی تھی اختر منگل بھی ضروری نہیں تھا کہ پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے متحدہ پوزیشن بھی ان کو رازی کر سکتی تھی اور بھی کافی زارے لوگ تھے جو بلوچستان عوامی پارٹی میں ہیں جو شاید ان کی طرف چلے جاتے لیکن اس پوزیشن میں نہیں تھے آصف ززاری صاحب نے اپنے کینڈیڈیٹ کو بلوچستان بھیجا بھی نہیں وہ کچھ سنجیدہ کوشنے کر بھی نہیں رہے تھے یہ آپ نے بڑی دلچسپ آت بتائی ہے فرزانہ یہ بتائیے کہ جس طرح مجیب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ایک فارمیلا تھا لوگوں کا کہ جی جو جتہ ادنال تو یہ خیبر پختونخواہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے اگر ہم ادھر یہاں پہ ووٹ کا آپ کے دیکھیں دسٹریبیوشن دیکھیں تو سکسٹی فائیف کا الیکٹرل کالیج ہے جس کے اندر فارٹی وان آریف الوی کو گئے تیرہ فضل و ریمان کو گئے اور صرف دو پاکستان پیپلز پارٹی کو گئے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کل پانچ ہی لوگ ہیں نا اگر آپ اس دوسری طرف سے دسٹریبیوشن دیکھیں ممران کی تو سیونٹی ایٹھ ہے پھر اس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ تھرٹی فور کی ہے تو ان کو تو اپنے سیونٹی ایٹھ ملے یعنی کہ ایک کاف کا بھی ہو گیا اور تھرٹی فور میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوئنٹی سیکس جو ہیں وہ مولان افل جیمان کو ملے اور پانچ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے وہ اعتزاز احسن صاحب کو ملے ہیں دو ووٹ مسترد ہوئے ہیں اور امجد افریدی ووٹ ڈالنے ہی نہیں آیا تو اس حوالے سے دیکھیں تو خیبر پختون خواہ اسمبلی میں کوئی انوکی بات نہیں ہوئی جو ہم سوچ رہے تھے یا دیکھ رہے تھے اور جو ہونا تھا آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی کو ڈالنا نہیں چاہتے ہوں گے شاید اس لیے نہیں آئے کیونکہ پہلے بھی جب وہ وزیراعلا کا بھی الیکشن ہوا تھا یا سپیکر کا بھی ہوا تھا اور یہ سارے معاملات بھی ہوئے تھے حالانکہ کچھ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ گیلریز میں جب ڈسٹیبیوشن ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ چھپے ہوئے ووٹ ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ اس طرف کم از کم نہ جائیں جہاں سے انہیں مشکل ہوئی تھی یعنی کہ تحریک انصاف کی طرف اور پھر دوسری اپوزیشن کی طرف بھی اس کا جھکاؤ کو زیادہ نہیں ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ بلکل ہی آزاد حصیت سے رہنا چاہتے ہیں تو آج بھی وہ ایک بندہ نہیں آیا باقی تو ڈسٹیبیوشن آپ کے سامنے ہے اور پھر پانچ ہو گئے اور باقی یہ جو میں نے بتا دیا کہ دو مسترد ہو گئے اور ایک بندہ آیا نہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی مطلب ڈیفرنٹ بات نہیں تھی تحریک انصاف کے لیے غیبر پختونخواہ اب بلکل حلوہ ہے اب مرضی ان کی ایسی ہے کہ یہ ہاتھوں سے کھائیں یا چمچ سے کھائیں ان کی اپنی مرضی ہے اپوزیشن نہ ہونے کو ہے خیبر پختونخواہ کی تو بدقسمتی یہ ہے میں دو ہزار دو سے یہ چیز جو ہے کور کر رہی ہوں مجھے اپوزیشن کبھی بھی سٹرانگ خیبر پختونخواہ کی لگی نہیں ہے چاہے وہ پیلے کی سمجھتی پھر دو ہزار آٹھ دیکھ لیتے نہیں مجھے کبھی بھی حالانکہ یہ اپنے کی فرزانہ چونکہ نہ مجیب کو لگی ہوگی اپوزیشن طاقتور بلکہ مجیب تو کہتے تھے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک ممبر کے اوپر ہے مجھے ابھی تک بھی یاد ہے مجیب ہمیشہ یہ کہتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاس وہ سٹرانگ نہیں لگری اپوزیشن تو رانہ صاحب یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر جہاں آپ بیٹھیں اسلامباد کے اندر شروع میں تو ایک بڑا شور مچا اور کہا کہ جی اپوزیشن متحد ہوگی اپوزیشن ہوگی مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بات نہ ہو تو پاکستان تحریقے انصاف نے تحریقے سے اپنی اپنی اپوزیشن کو صاف کر دیا ہے it will be very easy for them to pass legislation or do you think they will still face a problem in senate you know عمران خان صاحب نے جب انٹریکشن ہوا تھا جنللیس کے ساتھ تو وہ ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے لگتا یہ ہے کہ میں اتصاب کا عمل شروع کرنے جا رہا ہوں اتصاب شروع ہوگا اور اس میں چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو کے لوگ ہو اگر انہوں نے گڑھ بڑھ کیا ہے تو ان کو دل فیس تہیٹ تو مجھے لگتا یہ ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ساری جو اپوزیشن ہیں وہ اکٹھی ہو جائے گی اور ایک ٹیپیکل سنٹینس جو ہے وہ سرفس کرے گا اور وہ سنٹینس یہ ہے جناب کے جمہوریت خطرے میں پڑ گئی سو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جناب اپوزیشن پارٹی اس وقت محتحد ہوں گی جب ان کو ہیٹ فیس کرنا پڑے گی جب اتصاب کا عمل شروع ہوگا اور ان تک بھی جائے گا پہنچے گا تو اتصاب کا عمل پاکستان طریقہ انصاف پر بھی شروع ہو گیا ہم نے دیکھا کہ بابا روان صاحب نے دیفرنیٹلی میں آپ کو بتا ہوں میں نے یہ اپنے شوز میں بھی کہا ہے کہیں مرتبہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیٹ فیس کریں گے اور دو چار چھے بندے اگر یہاں سے چلے جائیں گے تو اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو ایک جسٹیفکیشن مل جائے گی ان اردر ورڈز کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہم نے نہیں چھوڑا جو ہمارے اپنے لوگ تھے تو باقیوں کو ہم کیسے چھوڑے سو یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ بھی یہاں پہ رگڑے میں آئیں گے ان کا بھی ہیٹ فیس کرنی پڑے گی اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ تیز ہو جائے گا اچھا اس وقت خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جناب پھر یہ اچھا ہم ذرا سا ڈیویٹ کر رہے ہیں مگر خاور حسین صاحب جو سندھ اسیملی کو آج پورا دن کور کرتے رہے ہیں میرا خیال ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں خاور حسین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرا خیال ہے خاور حسین صاحب کو میری نہ آواز آ رہی ہے نہ وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں آج دس گھنٹے ہو گئے آپ بیٹھی جس رہویں سپ آف کافی نہیں میں ان کو اس لئے بلانا چاہ رہی تھی کہ کراچی والے تو دیر سے سوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ابھی وہ اٹھے ہی ہوں گے کہ کیا ہوا کہ آر ایف الوی کے الیکشن کے اندر ایک اپسٹ ہوا ہے اور ایک زیادہ آر ایف الوی کو ملنے تھے ٹوئنٹی تھری وارڈ کراچی والوں کی کچھے ہی جو ہوتی ہے ان کو ٹوئنٹی ٹو ووٹس ملے ہیں اس وقت اب یہ آپ چونکہ کراچی کو کور کرتے رہے ہیں تو ایک میرا خیال ہے کہ فارمیلہ تو ہے ایک وارڈ کا مگر زیادہ وارڈ ڈگمگائیں اور کئی اور گئیں ہیں بلکل ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہے مکم ہو سکتی ہے مکم نے کونسا کوئی یہاں پر کسی کے ساتھ نکاح تھوڑی پڑھایا ہے بلکل لیفٹ رائٹ ہو سکتے ہیں اور اس پر کوئی شک نہیں بلکہ یہ تو ابھی سامنے آجے گی ایک دن کی بات ہے کل دیکھنا آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں کس نے کس کو ووٹ ڈالا تو حنوار حاشمی صاحب آپ کی جانے باؤنگی آپ نے بات شروع کی تھی جی فورڈ بلک کی اور آپ نے بات شروع کی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کے لیڈر جیل کے اندر ہیں فورڈ بلک ان کے بننے جا رہے ہیں چودری پرویز لاہی ان کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں اور جس طرح کی جوڑ توڑ کی سیاست وہ کر سکتے ہیں شاید پاکستان طریق انصاف میں کوئی نہیں کر سکتا مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون بحیثیت اوپوزیشن یہ حکومت سوایف کر جائے گی کہ نہیں دیکھیں آج حمزہ شباز نے بلک دیا ہے جیسے چودری پرویز لاہی کی ایکٹیوٹیز کو دیکھ کے بھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی طور پر یقیناً کہا ہے کہ وہ حکومت کو بھی ٹاک ٹائم دیں گے اور سپیکر پہ بھی نظر رکھیں گے کہ وہ کس طرح جانب درانہ کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آسے رانہ مبشر صاحب کے پروگرام میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب وہ کون سی ایسا کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں جو آپ کو یا کسی کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ اعتزاز آسن کو مجھے بتایا کہ پنجاب جو سب سے بڑا الیکٹورل کالج ہے عددی لحاظ سے تو وہاں ان کو جو فارمولا ووٹ ہے وہ ایک ملے ہے بلوچستان کا مجیب صاحب نے بتا دیا ہے کے پی کے کا فرزانہ نے بتا دیا ہے صرف سندھ کا ووٹ آپ کو پتہ ہی ہے اور اب آپ دیکھنے کہ مشترکہ پارلیمنٹ میں دونوں کے دونوں پارٹیوں کے ملالے تو دو سو بارہ پی ٹی آئی کو ملے اور دو سو بارہ پوزیشن کو ملے تو یہی وہ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے چوالیس ووٹوں کو جو فرق ہے وہ بیسیکلی بائیس ووٹوں کا فرق ہے کہ بائیس ووٹ توڑنے تھے حکمت سازی سے پہلے مولانا فضل الرحمن اور باقی سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم شروع سے ہی جو ہے وہ تقریباً پندرہ سولہ آزاد امیدوار اور جب وہ حوصلہ آتا ہے کہ ان کے پاس بھی آزاد امیدوار کچھ آگئے ہیں تو پھر بلوچستان جب کچھ چھوٹی پارٹیاں بھی ساتھ ملتے ہیں ایون کے کاف لیگ بھی تیار بیٹھی تھی پنجاب میں ساتھ دینے کے لیے کیونکہ امران خان تو ان کو ڈاکو کہہ چکے تھے لیکن ان کو کوئی ہاتھ آصف علی زرداری جو ہے وہ پکڑا ہی نہیں دے رہے تھے تو یہ ایک اصل ایشو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کیا گیم کر رہے ہیں نون لیگ اور پیٹرز پارٹی دونوں کو دونوں کو بڑے ٹیسس کا سامنا ہے اور آنے والے دنوں میں ہوگا یہ آپ نے اشارہ جو کیا ہے نا انوار حاشمی صاحب مجیب صاحب آصف علی زرداری صاحب نے تو گیم بلوچستان میں بھی کھیلی تھی کیا آصف علی زرداری صاحب کا کوئی پلان ہے یا مجبوری کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں یہاں پہ جو تاثر ہے جنرل جو پولٹیکل حلقوں میں وہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اگر ان کے کوئی ذرا سے بھی کوئی راستہ نظر آ رہا ہوتا تو کم از کم بلوچستان کی حد تک وہ ضرور ایکٹیوٹی دکھاتے اور یہاں سے ووٹ لینے کی کوشش کرتے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے یہاں کے سیاسی حلقے بھی ہیں محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہت بری طرح پھس گئے ہیں اس وقت وہ پیپرز پارٹی کو اپنے اور اپنے فیملی کے لوگوں کے شیلٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جو کیسز ہیں ان سے کسی طرح چھٹکارہ مل جائے لیکن یہاں یہ بھی تاثر ہے کہ شاید وہ اور زیادہ پھستے جائیں گے اس میں وہ لوگوں کو تو موقع دے رہے ہیں اپنے سائٹ پر رکھ کے لیکن شاید اگلا نمبر ان کا ہی لگنے والا ہے شاید دو مہینے چار مہینے چھے مہینے بعد وہ زد میں ضرور آئیں گے وہ یہ سمجھنا ہے کہ شاید وہ اس طرح کرتی اپنے آپ کو تھوڑا بچا لیں اس کے بارے میں ہمیں رانا صاحب زیادہ بتا سکتے مگر اس سے پہلے کہ ہم رانا صاحب سے بات کریں مجھے اب بتایا جا رہا ہے پھر سے کہ خاور حسین صاحب فون لائن کے اوپر ہیں اور پورا دن وہ سند اسیملی کے جو ووٹ فارمیلے کے بعد ملتے ہیں ہم نے جو اندازہ لگایا تھا تو ان کو تئیس ووٹ ملنے چاہیے تھے نہیں ملے تو کنوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا کیا پاکستان ہم کیا سمجھیں کہ جی ڈی اے نے نہیں ڈالا یا ایم کیو ایم نے نہیں ڈالا میرا خیال ہے خاور صاحب ہمارے ساتھ پھر سے نہیں ہیں کراچی سے اکثر ہمارا جو ہے نا وہ تعلق نہیں بن پا رہا یہ مسئلہ ہو رہا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے جو مجیب نے اشارہ دیا عاصف عرید زرداری صاحب کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں مجبوری میرا تو خیال یہ ہے کہ چوہدری صاحب کا اعتزاد صاحب کا نام لے لیا گیا تھا دے دیا گیا تھا اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ اس سے بیک آؤٹ نہ کریں ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے نہیں کس نے دیا تھا پیپلز پارٹی والوں نے دے دیا تھا نا نام جب نام دے دیا وہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی گلتی ہے میڈیا نے لیک آؤٹ کیا نام اور پھر ہمیں اپنی بات پر ڈٹا رہنا چاہیے تھا ہم ڈٹے رہے میڈیا نے کیسے لیک کیا کسی نے لیک کر رہا ہوگا کسی نے لیک کروایا ہوگا میڈیا کو لیک ٹھیک ہے میڈیا نے نام لے دیا میڈیا اس میں جو بھی اس کو ٹول بنا جو بھی ہوا نہیں مگر دیکھے رانہ صاحب لیکس بی فیر میرے خالے ہم سب کو یہاں پہ پتا ہے کہ اتزاز ایسن صاحب کے بڑے سیریس ڈیفرنسز رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے یہاں تک کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو اپنے کیسز تھے وہ نتیر خوصہ صاحب کو سوبتی ہے بلکل تو پھر کیا سوچ کے آصف علی زرداری صاحب نے اتزاز ایسن کو آگے کیا یہ تو نہیں کہ ان کو تو پاکستان مسلم لید نون ایکسپٹ کرے گئی نہیں سو اینیوے ڈیویجن ہو جائے گی ڈیویجن ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سوچا کہ بھئی ایک نام تو لیک ہو گیا میڈیا کے ثروح لیک کرا دیا گیا میڈیا ٹول بن گیا اور چودی صاحب کا نام آگے آگے اتزاز ایسن صاحب کا اب اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اتزاز ایسن صاحب سے گوانی پڑتی ہے پیپلز پارٹی کو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ڈیفرنسز ہیں اتزاز ایسن صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے وہ تو اپنی جگہ وہ تو لوگوں کو نہیں پتا وہ تو پیچھے بیہائنڈ ایسین ہے تو وہ انہوں نے ان کو کیری بھی کرنا تھا ساتھ لے کے چلنا بھی تھا ٹھیک ہے تو ان کو لے کے ساتھ چلے چوہدری صاحب کو سمپل سی بات ہے اور وہ انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی دیکھے نا ابھی کوئیٹا سے ہمارے بیورو چیف کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی گئی وہاں پہ گلوچستان میں کوئی ایفرٹ تو کی جاتی نا اچھا چلے فرزانہ سے پوچھ لیتے ہیں مانا فرزانہ کے وہاں پہ ان کی بہت ہی کم تعداد ہے زیادہ لوگ نہیں ہیں ان کے پروینچل اسیمبلی کے اندر مگر پھر بھی ایک زمانہ تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی اس کی مضبوط ایک نمائندگی تھی خیبر پختونخواہ سے اور بینظیر کے بارے میں کہا جاتا تھا بینظیر چاروں صوبوں کی زنجیر کوشش میں نے دیکھا ہے کہ پھر بھی ہو رہی تھی سیلیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ صدارتی انتخابات کے لیے اس طریقے سے شاید کوشش نہ کی گئی ہو دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ تحریکی انصاف کا کوئی اور دشمن نہیں ہے وہ ان کے اپنے دشمن خود ہی ہیں وہ بعض وقت ایسے معاملات کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں ذکھ پہنچتی ہے یا شربندگی اٹھانی پڑتی ہے بالکل یہی سیچویشن اس وقت خیبر پختونخواہ میں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے ساؤت کو انہوں نے آپ کو پتا ہے فیصل کنٹی کو انہوں نے سیکرٹری جنرل بنا دیا ادھر ہمایوں کو انہوں نے صدر بنا دیا پشاور کے جو لوگ تھے ان کے لیے ہمایوں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھے اور یہی چیز جو ہے بلاول کی ہار کا بھی باعث بنی مجھے خود یاد ہے کہ جب بلاول یہاں آئے تھے ایک تو سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو گئے تھے جو کہ اس وقت کی جو نگران حکومت تھی انہوں نے کریئٹ کر دیئے لیکن ساتھ ہی ساتھ پارٹی کے اندر کے جو پرابلمز تھے وہ بھی بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ بلاول کی جو پریس کانفرینس تھی وہ یہاں پر حسن گھڑی میں جو ہے وہ رکھی گئی تھی لیکن وہاں پر ان کو بٹھا دیا انہوں نے ارباب فیملی نے بٹھا دیا اب یہ ہوا کہ ارباب فیملی اتنی زیادہ ان کے اوپر ہاوی ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اور خاص طور پر زرداری صاحب کے اوپر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول کو بھی اس وقت انہوں نے گھیر لیا کہ باقی سارا صوبے کے جو لوگ تھے ہمائے ہو گیا یا دوسرے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ خفہ ہو گئے اور یہی چیز جو ہے ہمیں نظر آئی اب میں خود مالکانٹ میرا سسرال ہے ڈی ای کھان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے میرا میں کا ہے اور دونوں وہ جگہ ہیں جو مینی لڑکانہ سمجھے جاتے تھے لیکن دونوں جگہ پر جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو زک پہنچ آئے گئی وہاں پر ہمایوں اور لال حسین کے آپس میں پرابلم ہو گئے جس کی وجہ سے بلاول جو ہے وہ اتنی بری شکست ہوئی یہ اور بات ہے کہ کچھ اور بھی عوامل تھے جو کہ تحریک انصاف کی جیت کا سبق بنے وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے میں خود اپنے لوگوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے وہ بلکل متحد نہیں ہو رہے تھے پوری کوشش کی گئی لیکن وہ متحد نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اتنا برا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آیا اب جو پانچ لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خیبر پختون خواہ میں عام طور پر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ جب زیادہ بھی تھی پچھلی دفعہ اور تحریک انصاف کی جو تھی وہ مخلوط حکومت تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ پرویس خٹک صاحب کی انعائتیں جو تھی وہ فضر ایمان صاحب کے بھائی پر زیادہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے دعور کنڈی نراز ہو گئے تھے تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں ان کو گھیرنا بھی آتا ہے ان کو خریدنا بھی آتا ہے ان کو لینا بھی آتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ خیبر پختون خواہ کی اپوزیشن جو ہے اپنی حیثیت اور اپنی سے جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہے اور اب تو آپ دیکھیں کہ 34 کا کیا مقابلہ ہوگا ٹھیک اب مجھے بتایا جا رہا ہے پھر سے کہ خاور حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں بریک لے لیں میرے کھال میں بریک لے لیں خاور حسین صاحب یہ بتائیے سندھ اسیمبلی کا جو صدارتی انتخابات ہیں وہ آپ نے پورا دن کور کیا آرے فلوی صاحب کو جی 22 ووٹ ہیں وہاں سے ملے فارمیلے کے بعد 23 ملنے تھے کیا ہوا وہاں پہ جی ڈی اے نے نہیں ووٹ کیا ایم کیوں نے نہیں کیا جی بڑا ایک سرپرائزنگ تھا یہ الیکشن آج کا پچانوے جو ہے وہ راکی نے سمپیپلز پارٹی کے لیکن جب ووٹ کھلے اور اس کے بعد جب کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو وہ ووٹوں کی تعداد سو تھی تو بڑا سرپرائزنگ سیچویشن تھی اس کے بعد جو ہے اپوزیشن جماعتوں کے اندر ایک غیر یقینی کیفیت جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ تھی تو معلوم نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے لیکن ابھی یقینی طور پر یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اپوزیشن جماعتوں کے لیے سندھ کے اندر کہ کون ہے جو ان کی صفوں میں موجود ہے لیکن اس نے انہیں ووٹ نہیں دیا ہے کچھ جو دیکھیں نا ریپورٹر کی ایک بھی ہوتی نا نیوز ریپورٹرز کی تو یہ بتائیے کہ آپ کا شک کس طرف ہے جی ڈی اے کی طرف یا ایمکی ایم کی طرف یا کیا سا رائیاں بھی ہو رہی ہوں گی جی بلکل جو ایمکی ایم کا اور تحریک انصاف کا جو مرجر ایک آپس میں جو ایک کولویشن بنا ہے اسے جو ہے وہ ایم کی ایم میں پوری طرح اس نے اسے قبول نہیں کیا ایم کی ایم کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ دل سے اسے تسلیم نہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ان کا منڈٹ چوری کیا ہے کراچی سے اور جو انہیں کراچی سے اتنی بڑی کامیابی ملی ہے وہ ان کو جو ہے وہ بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ملی ہے بلکہ دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ملی ہے اور پھر اس کے بعد جو پہلے الزامات کا ایک سلسلہ رہا ہے تحریک انصاف اور ایم کی ایم کے درمیان تو وہ دوریاں دلوں سے ختم نہیں ہوئی ہے کچھ کا جو ہے رائے یہ بھی ہے کہ یہ ایم کی ایم کی جانب سے بھی کام ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ خود عارف علوی کو تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی مضامت کا سامنا ہے تحریک انصاف کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ عارف علوی کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے اس حوالے سے عارف علوی کے خلاف کئی مرتبہ جو ہے وہ مظاہرے بھی ہو چکے ہیں انصاف ہاؤس میں اور انصاف ہاؤس کے باہر بھی جو ہے وہ کیا بجا ہے جی عارف علوی کے حوالے سے جو ہے وہ ادم اعتماد کا اظہار جو ہے وہ کر رہے تھے کارکنان جو ہے تحریک انصاف کے جب عودوں کا کی بندر باٹ ہوئی تھی اور پورے تنظیم سازی کی گئی تھی تحریک انصاف کی تو اس میں بھی جو ہے وہ لوگ کافی بڑی تعداد میں ناراض ہوئے تھے عارف علوی سے اور ان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کر رہے تھے اب جب کہ وہ لوگ جو کبھی کانسلر کا الیکشن بھی نہیں جیتے وہ ایم پی اے بن کر جو ہے جب اسمبلیوں میں آئیں گے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ووٹ کریں گے صدارتی انتخابات کے لیے تو اب یہ یقینی طور پر بڑا بڑا کٹھن مرحلہ ہے تحریک انصاف کے لیے بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کانسلر کی سیٹ بھی نہیں جیتے اور یہ ایم پی اے بن کے جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں موجود ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ کیونکہ تجابہ نہیں ہے خانہ بہت شکریہ ہم نے ایک طرح سے اگزائمن تو کیا ہے اپوزیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے اپوزیشن کتنی طاقتور ہے اپوزیشن کیا رول ادا کر سکتی ہے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی جماعتوں کے اندر اتحادیوں کے اندر بھی اس کے پر بھی بات کریں گے وقت کے بعد گورنمنٹ میں آگے ہیں گورن کرنا ہے انہوں نے وہ ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس فیز میں جب وہ آئیں گے میں دعا کرتا ہوں کہ جلدی آجیں اس فیز میں کیونکہ اگر تھوڑی دیر لگا دینا انہوں نے تو پھر گڑڑ ہو جائے گی دیر مطلق اس لیے ہے کہ دیکھیں ٹائم کام ہے لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہیں ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی تین مہینے کے اندر اندر نائٹی ڈیس کے اندر اندر ان کو سب چیزیں سب چیزیں ٹریک پر چاہیے مجھے نہیں لگتا لوگ اتنے انریزنبل ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ایج دیں گے پورے ایک سال کا ایج دیں گے لیکن جو اپوزیشن ہے نا وہ ایج نہیں دے گی مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن ایجی ایج دے گی ایجی ایج دے گی ان کے اوپر اگر خود ہاتھ آگیا انہوں نے ڈرا کے رکھا ہے اپوزیشن نے پی ٹی آئی انہوں نے ایمی ڈرا کے رکھا ہے انہوں نے پینڈدہ چودری ہونا ہے کہ جناب میں پینڈدہ چودری ہیں وہ چودری بنے ہوئے اس وقت اپوزیشن والے اور وہ پی ٹی آئی والوں کو ایسی انڈر پریشر کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک سال کے اندر اندر اگر یہ چیزیں ٹریک پر ٹوینٹی پرسنٹ بھی لے آئے ہیں نا ٹوینٹی فائی فرسنٹ اور وہ لے کے میرے خیال میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑے سی ٹی دنگ پرابلمز ہیں پی ٹی آئی کو ٹی دنگ پرابلمز ختم ہو جائیں گے ان دی ایسٹو کام اور پھر یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائیں گے سیٹڈ ڈاؤن ہو جائیں گے ابھی دیکھیں ان کو ہفتہ دس دن ہوئے آ کے بیٹھے ہیں وہ اور ساری جو سات آٹھ سال سے پشلی میڈیا جو تھا نا ان کو صرف وہ ایج دے رہا تھا پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں تھے اور میجورٹی میڈیا جو تھا ان کی فیور میں جا رہا تھا ابھی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھے تو پھر انہوں نے پتہ چلے گے کنے وی ایڈ اصو ہوتا ہے اچھا مگر انوار حاشوی صاحب بات یہ ہے کہ حکومت میں وہ آ گئے ہیں اور کچھ انہوں نے اپنی پرارٹیز جو ہیں وہ سامنے لے آئے ہیں میں اگزامپل دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ میں تبدیلی لائیں گے اس کے پر بات کی گئی ہے یہ بتائیے پنجاب میں ان کی حکومت ہے کتنا لائکلی ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے اندر تبدیلی لے آئیں گے چونکہ اب یہ فیڈرل سبجک نہیں رہا یہ پروونشل سبجک ہے دیکھیں ایک چیز تو میں تھوڑے سے ایک فکرے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بھرحال اپنے تعداد اراکین کی تھوڑے ہونے کے باوجود ابھی فیڈریشن کو ایک خوبصورت رنگ دینے میں ابھی کامیاب ہوئے ہیں کہ سندھ سے انہوں نے پریزیڈنٹ لیا پنجاب سے انہوں نے پرائیم نیسٹر لیا کے پی کے سے انہوں نے سپیکر لیا اور چیرمن سینٹ آل لیڈی بلوچستان سے ایک اچھا تأثور دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یقیناً ان کو موقع ملنا چاہیے دوسری بات جو آپ نے ابھی کی ہے تو یقیناً یہ جو پنجاب میں ابھی مسلم لیگ نون کو بھی یہ تشویش ہے جس پہ آج حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ہم اس پہ ریٹ کریں گے کہ وہ جس طرح کا بلدیاتی نظام لانا چاہتے ہیں اس طریقے سے وہ اس میں قانون سازی کریں گے کہ کیونکہ اس وقت تقریباً نائنٹی پرسنٹ پنجاب میں جو ہے وہ بلدیاتی جو حکومتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں تو ایک پورا جو نچلی گراؤنڈ پہ پورا سیٹ اپ ہے مسلم لیگ نون کا وہ ہل جائے گا کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح ان پہ کیسز اور یہ جو بران کی قفیت ہے اگر یہ کچھ تھوڑی بہت ڈل جائے گی تو وہ دوبارہ پنجاب میں جو ہے اپنی نچلی سطح پہ جو ان کے نمیندے موجود ہیں زلی حکومتوں میں ان کے ذریعے رول پلے کریں گے تو اب جو پی ٹی آئی ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھ رہی ہے مثلاً سب سے پہلا ایک چیز وہ یہی لانا چاہتے ہیں کہ جو نازم یا میئر ہیں ان کا براہ راست پبلک کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے کیونکہ ان کو جو ریزلٹ ایم پی اور ایم این اے کے ذریعے ملے تو وہ عراقین اتنی تعداد میں حاصل نہیں کر پاتے جس سے اپنا میئر منتخب کریں یا نازم تو وہ ایک تو براہ راست الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو اب یہ ان کی نظر تو یقیناً ہے تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے بلدیاتی نظام وہ اپنے حق میں لے ہیں اب دیکھتے ہیں کرون سازی کیسے نویت کی ہوتی ہے اور وہاں بھی کیا صرف مسلم لیگ نون اس پہ ریزسٹ کرے گی جہاں سے فغی زرداری پھر کسی کارڈ کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام پہ بھی پھر پی ٹی آئی کے گریفت ہو جائے گی ہومورک شروع کر دیا گیا علیم خان کو ہومورک آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہومورک شروع کر دیا گیا ہے اور مجیب میں آپ کی جانے باتی ہوں چونکہ بلوچستان جو ہے اس کو ہمیشہ سے جو اس کا حق ہے وہ نہیں ملا ہم نے دیکھا کہ این ایف سی ایوارڈ بھی جب دیا گیا تو اس کے اندر سے بھی کم دیے گا انیشلی مگر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو کٹ کر دیا جائے گا کم کر دیا جائے گا تاکہ جو فیڈرل کیک ہے وہ ذرا مضبوط رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے جس نے ہمیشہ سائیڈ کیا ہے معاف کریے گا اسٹیابلشمنٹ کے ساتھ اب اگر لوکل گورنمنٹ کے اندر وہ تبدیلی لانا چاہیں تو کیا لوکل وہاں پہ جو لوکل پولیٹیشنز ہے اس کو ریزسٹ کریں گے بلوچستان کے جو وہاں پہ پروینشل اسیملی ہے اس کو ریزسٹ کرے گی دیکھیں منیزے بلوچستان میں بلدیاتی نظام تو ہے لیکن یہ فعال نہیں ہو سکا یہاں پہ بلدیاتی حکومتوں کو چلنے ہی نہیں دیا گیا یہاں پہ فنڈز ہی سارے صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے یہاں پہ عملی کام ہو نہیں سکا میئر تھا کوئٹا کا گو یہ روتا رہتا تھا کہ مجھے صرف اتنے فنڈز ملتے ہیں کہ ان لوگوں کی تنخواہیں دے ترکیاتی کام نہیں کرا سکتا انٹیئر بلوچستان میں بھی یہی پوزیشن ہے تو اگر کوئی نیا نظام لائیں گے تو شاید اتنا ریزسٹنس نہیں ہوگا لیکن جہاں تک حصہ کٹوتی کی بات ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو شاید کامیابی نہ ہو کیونکہ انہوں نے پہلے اختر مینگل کے نقاط کو تسلیم کیا پھر ان کو اپنے ساتھ ملایا لیکن اب صدارتی الیکشن سے پہلے ایک اور ایم او یو سائن کیا گیا ہے جو پی ٹی آئی اور اختر مینگل کے درمیان ہیں جس میں ترکیات بھی ہے جس میں پانی بھی ہے جس میں لاؤ ان آرڈر بھی ہے تعلیم بھی ہے سیاد بھی ہے اور میگا پروجیکٹس کی تجاویز ہیں اور وہ ایگری کیا ہے پی ٹی آئی نے وہ شروع کرنے کے لیے اگر وہ اس فنڈز میں بھی کٹوٹی کریں گے اور حصہ کٹیں گے ان ایف سی کے طور سے تو کافی زیادہ ان کو مشکلات ہوں گی اس نے صرف اختر مینگل اور ایم ایم اے یہاں پہ اپوزیشن میں ہے لیکن بلوشتان عوامی پارٹی بھی شاید ان کا ساتھ نہ دے اس مسئلے پہ کیونکہ بلوشتان کا پورہ داروں مدار تقریبا ان ایف سی پہ ہوتا ہے اگر اس میں کٹ لگیا تو بلوشتان کے معاملات کو چلانا تقریبا نہ ممکن ہو جائے گا اس وقت بھی پوزیشن یہ ہے کہ نگران حکومت کے دور میں نگران حکومت کے دور میں نگران وزیراعلا نے کہا نگران وزیراعلا نے کہا تھا کہ وہ بلوشتان بڑی مشکل سے ہماری جان چھوٹی تھی نواب ریسانی کے دور میں اوڈی سے اور ہم اس سے نکل لگ چکے تھے لیکن اس وقت اس پوزیشن میں ہے ہم کہ ہم پھر اوڈی لینے پہ مجبور ہیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم لوگوں کی تنخواہیں دے سکے جو ترقیاتی منصوبیں بنتے ہیں وہ کاغنوں پہ بنتے ہیں اس کا عملی طور پہ کوئی وجود نہیں ہوتا اچھا مجید آپ نے دو باتیں کہیں ہیں جس کو دو باتیں آپ نے کہیں ہیں کہ اگر این ایف سی اوارڈ کے اندر وہ یا ترمیم لانا چاہیں یا اس کو اور کم کرنا چاہیں تو بلوچستان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے حکومت ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے گی فرزانہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے خیبر پختورخواہ کے اندر مگر میں نے دیکھا ہے ماضی سے ہم نے سیکھا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کم کرتی ہے ریسورسز پروونسز کے تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اب جو ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے اگر میں لوکل بارڈیز کا پہلے گورنمنٹ کا کر لوں تو وہ ایک کامیاب سسٹم تھا لیکن اس کو فنڈز کی فرامی کہا تو گیا کہ 30% فنڈز جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے لیکن وہ آج بھی اس چیز کرونا رو رہے ہیں کہ ان کو پورے فنڈز نہیں دیے گئے جس کی وجہ سے بہت مشکل ہوئے پھر جب الیکشن ہوا تو مگر پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ موقف رائے فرزانہ پختون خواہ میں لوکل گورنمنٹ کو فنڈز دی ہمیشہ سے ان کا یہ موقف رہا کہنے کی بات ہے میں تو آپ کو وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہیں وہ ویجولز بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جب خان صاحب یہاں آتے تھے تو کیسے بلدیات کے نمائندے جو ہیں ان کے سامنے احتجاج بھی کیا کرتے تھے کیونکہ آپ یہ دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بہت اچھا نظام ہے اگر قانون کے حوالے سے دیکھیں چالیس ہزار سے زیادہ آپ نے نمائندگی دی ہے لوگوں کو اور اس کے علاوہ سیکٹریز اور بہت اچھا ایک زبردست قسم کا پلان ہے لیکن بات آکے رک جاتی تھی فنڈز پہ کہا گیا کہ تھرٹی پرسنٹ فنڈز دیں گے لیکن پورے فنڈز نہیں فرام کیے گئے ابھی آکے تھوڑے سے فنڈز دیے گئے ہیں اب شوکر یوسف زہی نے پچھلے دنوں ایک اعلان کیا ہے کہ اب ہم تھرٹی کی بجائے فورٹی پرسنٹ جو ہے فنڈز دیں گے دو تین دفعہ آمینڈمنٹس بھی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر اب شہرام کو یہ بلدیات مل گیا ہے پہلے جو تھا یہ جماعت اسلامی کے پاس تھا انعیت علاقہ نے اس سے بہت خوبصورتی سے چلایا ہے پشاور کا بیوٹیفیکیشن پراجیکٹ دیکھ لیں یا اوورال دیکھ لیں جو بار بار وہ جو آپ خان صاحب کی مثال دے رہے ہیں جو اچھی باتیں پوزیٹیو باتیں ہیں تو وہ میرا خیال میں انعیت کے کریڈٹ پہ جاتی ہیں اب یہ بات آ گئی ہے اس کی کانٹینویشن آ گئی ہے شہرام کے پاس تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید امپروف کریں گے لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے وفاق سے آنے والے فنڈز کی تو بالکل خیبر پختونخواہ کو یہ وہ واحد پوائنٹ ہے جس کے اوپر خیبر پختونخواہ کی اپوزیشن جو بھی اپوزیشن وہ ہمیشہ ایک تو ساتھ دیتی بھی ہے جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں لیکن اس کے اوپر تو اور بھی زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اب چاہے بجلی کا خالص منافع ہو یا پھر این ایف سی کا ہو لیکن ابھی ہمیں لگتا ہے کہ این ایف سی اور بجلی کے خالص منافع کے لیے آسانی ہونے چاہیے کیونکہ پہلے تو خیبر پختونخواہ کہتا تھا کہ وفاق بن چونکہ پنجابیوں کی حکومت ہے میں واضح طور پر کہہ رہی ہوں پتھان کہتے تھے کہ پنجابیوں کی حکومت ہے تو اس لیے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا اب تو سارے کے سارے خان بیٹے ہوئے ہیں چاہے وہ براکریسی میں ہو چاہے خود خان صاحب ہو چاہے ان کے حکومت ہو اچھا ہے that's an important point فرزانہ قطع کلامی ماں اب آپ نے جو یہ point raise کیا ہے کہ now there are no excuses اب آپ سنٹر کے اندر ہیں رانہ صاحب یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اب تو آپ کو فنڈز دینے پڑیں گے جو رونا آپ نے رویا تھا وہ اب آپ کو سارا پورا کرنا پڑے گا mqm کو بھی آپ کو فنڈز دینے پڑیں گے میرا خیال ہے arrangement بھی کچھ یہ تھی مگر let's come to the conspiracy theories یہ کیوں change کرنا چاہتے ہیں نظام کو یہ تو بڑا اچھا نظام ہے کہ جو اوپر سے آپ vote دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ پھر ایک chairman منتخب کرتے ہیں اب آپ ایک mayor چاہ رہے ہیں جو اس کو نیچے سے vote کریں اور وہ control کرنا آسان ہو جائے کون control کرے گا اس mayor کو ساری چیزیں change ہو رہی ہیں میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں پورا نظام change ہوگا یا presidential نظام لائیں گے ultimately ہو سکتا ہے لیکن ابھی کافی چیزیں change ہوں گی اس میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی ایٹین تیمینڈمنٹ میں بھی changes آئیں کیا changes آئیں گی وہ بڑا لمبا ایک topic بن جائے گا چلے نفسی award کو کاٹنے کی بات ہوگی ہو سکتا ہے اس کا proposal تو already ready ہے چونکہ شمشاد اختر صاحبہ نے جو caretaker کی finance minister تھی انہوں نے already اس کو پاس کیا ہو ہے اس کو پاس تو نہیں میں کہہ سکتی مگر proposal ready ہے اور اس کو examine بھی کیا ہے خان صاحب نے خان صاحب نے examine بھی کیا اس کو اور اس میں ایٹین تیمینڈمنٹ میں changes آ سکتی ہیں one secondly آپ کے نظام جو ہے اچھا نہیں let's go back to ایک ایک آپ one by one پوچھیں نفسی آگے چلیں نفسی میں نفسی میں نفسی میں changes آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اس پہ working ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جناب آپ کا بلدیاتی نظام جو ہے اور یہ nfc جو ہے اس کے fund جو release کرنے کا طریقہ ہے اس پہ بھی changes آ سکتی ہیں کیوں کیوں کا تو میرے پر جواب نہیں یہ ہے آپ کے پاس تو عمران خان دے گا جواب نہیں کیوں اس لیے چونکہ عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی میں بلدیاتی نظام کو میں village council کو میں لوگوں کو he will do that he will do that seriously he is going to do that that's by creating a mirror i don't know وہ اس کے عمران خان صاحب کے mind میں کیا ابھی تو 35 point کا جنڈہ دیا وہ نے اس کے mind میں نہیں عمران خان صاحب کے mind میں جو ہے 35 اس وقت تو points ہیں جو 90 دن کے اندر اندر وہ لے کے آئیں گے کیا ہے وہ 35 points وہ ایک لمبی ایک list ہے جنہیں موٹے موٹے بتائیں موٹے موٹے میں اس وقت جو پاروں میں نہیں آتے وہ بتائیں وہ پورا کھولنا پڑے گا ایک پورا کھولنا پڑے گا مجھے فون اور بڑا لمبا وہ topic نکل جائے گے کہیں سے کہیں نکل جائے گا اس پہ بیٹھ کے اور آپ سے ایک show کر لیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا جاتا مجھے ایک مجھے ایک اور چیز بتائیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو پہلی حکومت تھی اس کے اندر جو سویلین تھے اور جو ملٹری تھے وہ ایک پیج پہ نہیں تھے ٹھیک ہے اب فواد چودری صاحب کہتے ہیں چاہے وہ فورن افیرز ہوں چاہے وہ کوئی اور معاملات ہوں تو جو سویلینز ہیں اور ملٹری ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے آٹھ دنوں کے اندر تین ملاقاتیں ہو چکی عمران خان صاحب کی آٹھ گھنٹے کی انہوں نے بریفنگ لی ہے جی ایچ کی اندر میں خال میں پہلے وزیر آزم جنہوں نے آٹھ گھنٹے کی اور وہاں پہ Q&A section بہت لبا ہوا ہے انٹیریئر منسٹری اچھا انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو who's really running the show انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دو اگلے دو ماہ کے اندر اندر انٹیریئر منسٹری بھی کسی اور کو دے دی جائے گی کس کو ایڈونڈ نو ایڈونڈ چوز بن سکتے ہیں ٹھیک ہے انیس اے کے ایڈوائزر بن سکتے ہیں کوئی سابق جنرل ٹھیک ہے کوئی ریٹائر جنرل بن سکتے ہیں لیکن باقی جو چیزیں جو جو منسٹریز عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں میرے خیال میں in another like two months time within two months time let me put it this way وہ انہوں نے دے دنی ہے ٹھیک ہے وہ expand کریں گے cabinet اور اس میں انہوں نے دے دنی ہے ساری جو بھی ان کے پاس منسٹریز ہے ابھی اس میں انٹینرل منسٹری بھی ہے number one number two کافی چیزیں ایسی ہیں جو چینج ہونی ہے جیسے NFC کا طریقہ کار ہو گیا ایٹی ایڈی بیڈمنٹ کی کچھ شکے ہو گی اور اس طرح کافی چیزیں ایسی ہیں جو چینج ہوں گی مگر اس کے لیے دیکھئے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے آئینی ترمیم وہ کروائیں گے کس طرح 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 زاہر ہے سینٹ میں پیپلز پارٹی کی ویجورٹی سینٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا یہ سب سے رائے لے لیتے ہیں ہمارے جو تینوں بیورو چیز ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انوار حاشمی صاحب ہاں یا نہ میں ذرا جواب دیجے گا کہ یہ ساری ترامیم جو رانہ صاحب جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ آسان ہوگا یا مشکل ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے سینٹ کے اگلے الیکشن تک تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسی اکثریت نہیں ہے اور وہ جو ترامیم لانا چاہتے ہیں اس کا بیسک مقصد جو یہ ہے جس کی ڈیٹیئر ابھی چند دنوں میں سامنے آئے جائے گی کہ وہ جترے بھی مخالفین ہیں جو سینٹ کے اندہ الیکشن کے بعد دوبارہ آ سکتے ہیں اور قانون قانون کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں تو اس لیے ابھی ایک سال تک اگلے سینٹ کے الیکشن تک تو یہ کامجابی انہیں کسی بھی قانون سازی میں نہیں ہو پائے گی ٹھیک مجیب یہ صرف بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ کے اندر نٹ کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے اپوزیشن اکٹھے ہو کے جو سینٹ چیئرمن ہیں سنجرانی صاحب اس کو چینج کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب صورتیال اتنی خراب نہ ہو لیکن جس طرح ران صاحب نے کہا کہ اٹارمی ترمیم میں تبدیلی کا سوچا جا رہا ہے نیف سی کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے تو بلوچستان یک زبان ہوگا وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کرے گا چاہے وہ سردار اختر منگل کی شکل میں ہوگا یا جام کمال کی شکل میں یا سردار یار محمد رند کی شکل میں کوئی بھی بلوچستان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈانے فرزانہ لازٹ ورڈ پر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ٹھیک ٹھیک فرزانہ آپ سے ہاں یا نام ذرا جواب دیجئے گا بلکل پختونخواہ میں بھی یہی خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں اور اطلاعات ہیں خود پی ٹی آئی کے ان کو یقین ہے کہ وہ کر لیں گے آپ کو یقین ہے کہ وہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو مکس رسپونس رسپونس ہے رانہ صاحب ووٹنگ ہوتی ہے تو ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ترمیم کروانی ہوگی تو ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوگی دیکھیں آئینی ترمیم کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجیب صاحب فرزانہ صاحبہ انوار حاشمی صاحب رانہ صاحب ناظرین ترمیموں کے لیے آپ کو دو تہائی اکثری چاہیے ہوتی ہے اس لئے آئینی ترمیم آپ ٹیبل تو کر سکتے ہیں مگر اس کو پاس کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے بارحال ہم دیکھیں گے کہ آگے جا کے کس طریقے کی جو آئینی ترمیم ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لے کے آئے گی آج کے لیے اتنا ہی خدا حافظ